جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے کاجل کا گھر اور کاجل کے گھر میں آج صبح صبح سبھی سو رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے سبھی بے خبر ہو کے سو رہے ہیں یہاں پہ شام ادھر شونہ اور کاجل ہے شونہ کی نیم سب سے پہلے کھل جاتی ہے شونہ اٹھ جاتی ہے ارے آج میں سب سے پہلے اٹھ گئی ہوں ممی شو رہی ہے پاپا بھی شو رہے ہیں اب جب اٹھ گئی ہوں تو کیوں نہ ممی کے کچھ کام کر دوں ویسے بھی آج تو چھٹی ہے آج سنڈے ہے آج ممی کی تھوڑی شی ہیلپ کر دیتی ہوں ممی خوش ہو جائے گی تو چلو چلتی ہوں جا کے دیکھتی ہوں کیا کیا کرنا ہے ارے واہ میں تو سب سے پہلے اٹھ ہوں پاپا بھی شو رہے ہیں تو جا کے دیکھتی ہوں ارے شب سے پہلے کیا کروں کیا کروں ایک کام کرتی ہوں شب سے پہلے گئیہ کو کھانا کھلا دیتی ہوں اس سے پہلے کہ ممی اٹھ جائے جلدی سے جاتی ہوں شونہ جلدی جلدی جاتی ہے وہ جا کر کے سب سے پہلے گئیہ کو کھانا کھلاتی ہے کھالو گئیہ کھالو آج تم میرے آشے کھالو روز تو تمہیں ممی کھلاتی ہے آج میں شب سے پہلے اٹھ ہوں میری چھٹی بھی ہے اسی لیے میں ممی کی مدد کر رہی ہوں چلو کھالو بہت اچھے گئیہ تم تو بہت اچھی ہونا میری پیاری گئیہ اب جاتی ہوں دیکھتی ہوں اور کیا کیا کرتی ہے ممی شبہ شبہ ہاں ایک کام کرتی ہوں جھارو دے دیتی ہوں علی یہ جھارو کتنا بھالی ہے یہ تو مجھ سے اٹھ نہیں رہا پتہ نہیں ممی کیسے اٹھاتی ہے مگر کوشش تو کر چکتی ہوں نا ہاں ایسے ایسے دے دیتی ہوں دے دیتی ہوں ادھر بھی دے دیتی ہوں پتہ نہیں میں ٹھیک سے دے رہی ہوں کی نہیں پتہ نہیں ممی خوش ہوگی کہ نہیں میں نے ٹھیک سے شفائی کر دی ہے کی نہیں پر ہاں دیکھو علی میری تو کر دی میں نے بہت اچھے سے شفائی کر دی میں نے بہت اچھے سے شاہر ہو دیا اب کیا کروں ایک کام کرتی ہوں جلدی سے جا کر کے کونے سے پانی لے آتی ہوں ممی کو پانی نہیں لانا پڑے گا اتنے میں کاجل کی بھی نیند کھل جاتی ہے کاجل اٹھ جاتی ہے وہ شونا کو نہیں پاتی ہے اڑی یہ شبہ شبہ شونا کہاں چلی گئی ہے لگتا یہ مجھ سے پہلے بھی اٹھ گئی ہے ذرا جا کے دیکھوں کہیں کوئی شرارت تو نہیں کر رہی ہے شونا شونا تم کہاں ہو ارے تم صبح صبح اٹھ گئی ارے ممی آپ اٹھ گئی اب کیوں اٹھ گئی پہلے میں کونے سے پانی لا دیتی تو اٹھتی ارے 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 پانی تم کیوں لاتی وہ بھی اکیلی جا کے پانی لا دیتی شونا کیا بول رہی ہو ہاں ممی آج میری چھتی ہے آپ کتنا کام کرتی ہونا اسی لئے آج میں نے شوچا کہ آپ نے تھوڑی شو ملت کر دوں دیکھوں میں نے گئیا کو کھانا بھی کھلا دیا میں نے پوری گھر میں شفائی بھی کر دیا اب میں نے شوچا کہ پانی جا کر کھلے آؤں میں نے شہی کیا ہے نا ممی بتاؤ نا ممی میں نے شب کو چچچے کیا ہے نا ممی ارے شونا یہ سب کرنے کی کیا ضرورتی بیٹا تم بہت چھوٹی ہو ابھی تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم نے یہ کیسے سوچا کہ پانی لانے کے لیے تم اکیلی جاؤگی شونا اکیلے باہر نہیں جاتے ہیں کسی بڑے کے ساتھ جاتے ہیں اور آئندہ سے یہ سب مت کرنا اور تم بہت چھوٹی ہو جب تم بڑی ہو جانا تم میں نہیں مدد کرنا اچھا ممی آپ سے نہیں کروں گی لیکن آج کے لیے مجھے اپنے شاہد چلو نا لے کر کے پانی لانے ممی پلیز 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 میں روز نہیں جاتی ہوں میں اسکول ہوتی ہوں آج آپ کے شاہد چلو نا ممی مجھے لے چلو نا پلیز اچھا 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 چلو تم بھی چلو پانی لانے تم میرے ساتھ ہی کھوئے پہ چلو لیکن ہاں کوئی شرارت نہیں کرنا اگلی باہر سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اکیلے تو بلکل بھی جانے کا مت سوچنا چلو اب میں برتن لے کر کے آتی ہوں پانی لانے کے لیے کاجل برتن لے کر آتی ہے وہ اور شونا کھوئے پہ جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے وامی واہ آج تو بہت مجھے آئے گا کھوئے پر دونوں کھوئے پہ پہنچ جاتے ہیں آؤ شونا دھیام سے آنا لگتا ہے ممی ہم لوگ شب سے پہلے آگئے ہیں دیکھئے تو کھوئے پہ ابھی کوئی نہیں آیا ہے اچھا ہے ہم لوگ شب سے پہلے شبہ شبہ آگئے ہیں کوئی بھیڑ نہیں ہے اچھا ہے نا شونا ہم لوگ جلدی جلدی فٹا فٹ پانی بھر کے گھر چلیں گے پہلے اس والے برتن میں پانی بھر لیتی ہوں پھر تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس میں پانی بھر لیتی ہوں تو دیکھو میں بالٹی کو جاری ہوں کھوئے میں ڈالنے کے لیے کاجر بالٹی کو کھوئے میں ڈال کر کے کھوئے سے پانی نکالتی ہے اور پھر پانی کو اپنے برتن میں ڈالتی ہے دیکھو شونا میں نے بالٹی سے پانی نکال لیا ہے اب اسے فٹا فٹ سے اپنی والی برتن میں ڈالتی ہوں گھوہا ممی تو ایسے پانی نکالتے ہیں ہاں ہاں ایسے ہی نکالتے ہیں اس طرح سے پانی کو اپنے برتن میں رکھتے ہیں اب لاؤ تمہاری برتن میں بھی پانی ڈال دوں چلو لاؤ شونا وہ والا بھی برتن لاؤ اس میں بھی میں پانی نکال کر کے ڈال دیتی ہوں پھر گھر چلیں گے چلو لاؤ جلدی سے لاؤ ایدھر دوں یہی ممی میں پانی خوشے نکال کر کہ ڈالوں گی میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ پانی کیشے نکالتی ہوں پلیچ پلیچ ممی آپ دیکھو میں ڈالتی ہوں بارٹی کو کوئے میں نہیں نہیں شونا تم بہت چھوٹی ہو تم سے نہیں ہوگا رکھو رکھو ابھی زرار رکھو اور مر ڈالو میں آ رہی ہوں میں کر دوں گی شونا ارے سنبھل کے شونا ارے شونا ٹھیک سے ارے یہ کیا کر رہی ہے شونا باتے ارے شونا اوہ ممی میں گئے گئے ممی 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 میرے پہ نیچے دھسے جا رہے ہیں اوہ شونا تم بھی نا میں نے کہا تو تم سے نہیں ہوگا تم بات چھوٹی ہو تمہیں کیسے نہیں چلو شونا اپنا ہاتھ دو ہاتھ دو بیٹا تھوڑا سا کوشش تو کرو لائی ممی نہیں ہو رہا ہے میرا پہ نیچے کی طرف دھسا جا رہا ہے ممی اوہ شونا یہ تم نے خود کو کس مصیبت میں ڈال دیا مجھے بھی پریشان کر دیا اچھا رکھو اس رسی کو بالٹی والی رسی کو میں تمہاری طرف فیک رہی ہوں اسے پکڑو میں ادھر سے کھیچتی ہوں کاجل رسی کو شونا کی طرف فیکتی ہے لیکن رسی کوئے میں گر جاتی ہے کاجل کے ہاں سے چھوٹ جاتی ہے شونا اور زور زور سے رونے لگتی ہے اری اری کیا کروں اس کا پہر تو نیچے کی طرف جا رہا ہے دھسا جا رہا ہے ایسے تو یہ ڈوب جائے گی میری بچی میں کیا کروں کیا کروں کاجل کو کچھ سمجھ میں نہیں آنا تھا اچانک سے اسے ایک آئی دیا آتا ہے وہ جلدی سے گھر جاتی ہے اور گئیہ کے پاس جاتی ہے اور گئیہ کو ساری باتیں بتاتی ہے پھر کاجل کے ساتھ گئیہ بھی جاتی ہے کاجل اور گئیہ جلدی جلدی کھوان کے پاس جاتے ہیں ادھر شونا کا دھوروں کے برا حال تھا کاجل رسی کے ایک چھوڑ کو گئیہ میں بانتی ہے اور دوسرے چھوڑ کو کوا میں ڈالتی ہے پتہ نہیں یہ میں کر پاؤں گی کہ نہیں گئیہ لیکن ہمیں شونا کو باہر نکالنا ہوگا شونا اس رسی کو زور سے پکڑنا اور اس رسی کو پہلے والے رسی کی طرف چھوڑ مت دینا کاجل اور گئیہ میل کر کے رسی کو کھیچنے ہیں گئیہ بھی پوری طاقت لگاتی ہے اور شونا کو کھیچنے میں لگ جاتی ہے کاجل بھی پوری طاقت سے شونا کو کھیچتی ہے آخر کار دونوں کی میند رنگ لاتی ہے شونا دھیرے دھیرے کوئیک سے اوپر آنے لگتی ہے شونا رسی چھوڑنا مت پکڑی رہنا بس تم باہر آئے جاؤ گی بس رسی مت چھوڑنا شونا ہاں اپنا ہاں دو ممی کو ہاں دو سمھل کے شونا بس بس تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور ہاں اری باپری شونا تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا میں کتنا ڈر گئی تھی شونا اگلی بار سے بینا سوچے سمجھے کچھ مت کیا کرو دیکھو تم بہت چھوٹی ہو یہ سب کام تمہارے نہیں ہے اب بھی بتاؤ ممی کا کیا حال ہو گیا تھا اگر گئیہ نہ ہوتی تو میں تمہیں باہر بلکل بھی نہیں نکالتی یہ سب گئیہ کی وجہ سے ہوا ہے گئیہ کا شکریہ نہ کرو گئیہ تم کتنی اچھی ہو تم نے آج ہماری کتنی مدد کی تمہاری وجہ سے ہم لوگ آج شونا کو نکال پائے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا موسیقی موسیقی